دوسرا باب بابو وجوبی صلاتی فی السیاب کے بعد تیسرا باب ہے بابو اقدیل ازاری علی القفائی فی الصلاتی قفا پڑو یا قفا پڑو قفا گدی کو کہتے ہیں ایک آپ نے پاکی کے سلسلے میں باب باندھا تھا جیسے کہ آپ کو اس بات کی مکمل وضاحت بتائی گئی حضور زینتکم اندہ کلی مسجد کے بارے میں کہ زینت کس کو کہا جاتا ہے زینت کا مطلب کیا ہے زینت کے تمام اقسام کیا کیا ہوتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام نے جو بات زینت کے سلسلے میں رشاد فرمائی وہ تمام باتیں آپ حضرات کو بتائی گئی اور پھر وہ روایت جس کو امیعتیہ نے نقل فرمایا جو اسے پہلے تین سو چوبیس نمبر پر گزر چکی ہیں اس کے سلسلے میں بھی وضاحت کے بعد تخصیص کے طور پر یہ فرما رہے ہیں جب آپ کے پاس ایک ہی لباس ہو اس لئے کہ تمام صحابہ اکرام کے پاس ایک ہی لباس ایک ہی چادر ہوا کرتا تھا اور ایک ہی چادر ہوتی تھی اور اس چادر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتی تھی وہی تہبند اور وہی اوپر کا وڑنا دونوں بھی ایک ہی ہوا کرتا تھا اس لئے آپ علیہ السلام نے ان کو اس بات کی ہدایت دی کہ اگر چادر چھوٹی ہیں تو اسے ازار کر لیا کرو ازار کی طرح باندھ لیا کرو لنگی کی طرح باندھ لیا کرو اگر چادر بڑی ہے تو اسے اس طرح باندھو کہ وہ تمہارے زیر ناف یعنی نیچے ازار کا بھی کام کرے اور پھر وہی تمہاری چادر بھی بن جائیں اس کے لئے نماز کے لئے آپ نے جو طریقہ بتایا وہ بڑی چادر اگر ہے تو اسے کیسا کرنا چاہیے مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے سے لنگی جب باندھیں گے تو عموماً کمر سے باندھیں کمر سے نہ باندھیں بلکہ باندھیں سینے کے اوپر سے باندھ کر اس کو یوں کر لیں پھر اس کو یوں کر لیں جب دونوں کو یوں کر لیں گے تو نیچے بھی مکمل طور پر کور ہو گیا اور bedن بھی مکمل طور پر کور ہو گیا اب رہی بات یہ حصہ اس کو ہم پیچھے یوں باندھ لیا کریں تو اس پر باب باندھا اقدیل ازاری ازار ہی ہے نیچے آپ پریشان ہو جائیں کہ ازار کو گردن پر کیسے باندھیں ازار گردن پر باندھنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ازار کے ہی کپڑے کو اس طرح لپیٹو کہ وہ گردن کی طرف پہنچے اور گردن پر باندھ لیں تو پھر وہی تمہارے لیے چادر بھی بن جائے وہی تمہارے لیے ازار بھی بن جائے اس کے لیے امام بخاری نے باب باندھا اقدیل ازاری علالقفا فی الصلا یہ کب یہ آ کر نماز کے حالت میں ایسا کرنا چاہیے تاکہ اوپر کے مونڈھا بھی چھپ جائیں بچادر جب بڑی ہوگی تو مونڈھے وغیرہ بھی آپ چھپا لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں تو اس بات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سمجھانے کا فیصلہ فرمایا اور اسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی شکل حضرات صحابہ اکرام کے چادروں کی شکل ہوا کرتی تھی جب چادر چھوٹی ہوتی تھی تو صرف نیچے باندھے تھے جب چادر بڑی ہوتی تھی تو اس کو اسی کے ذریعے سے ٹو این ون کام لے لیا کرتے تھے چنانچہ ابو حازم کہتے ہیں سحل ابن سعید سے دبائے تقل کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ وہ اپنے ازاروں کو اپنے گردنوں پر اپنے کھندوں پر باندھا کرتے تھے کھندہ سمرات آپ اس کو قفا بولو یا کھندہ بولو کھندے پر سے ہی گدی پر یہ چادریں پہنچتی ہیں تو یہاں سے کھندے سے لے کر گدی پر باندھا کرتے تھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ یہ اور بھی مزید استر ہو گیا عربی یہ آ کر زیادہ استر ہو گیا عام طور پر ٹائلروں کی یہاں بھی بری کپڑوں کے اندر دیے جانے والے کپڑے کو استر کہا جاتا ہے استر کے معنی زیادہ پردیا کرنے والا کپڑا یعنی تاکہ ڈسپلے نہ ہو بدن ڈسپلے نہ ہو اس کے لئے استر زیادہ ستر کرنے والا کپڑا گویا انتہائی افسہ لفظ ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں لوگ تو اس کو استر ہونے کے لئے اس طرح آپ نے فرمایا چنانچہ دیکھئے جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ ایک ہی ازار میں تھے انہوں نے اپنے چادر کو باندھ لیا اپنے گدی پر اور ایک کپڑا رکھا ہوا تھا میز پر اور ایک کپڑا رکھا ہوا تھا میز پر یا ممبر پر جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اس پر رکھا ہوا تھا اور حضرت اس سے چھوڑ کر یہ استرابان کے نماز پڑھ رہے تھے دیکھنے والے نے ان سے یوں کہا ہے کہ حضرت آپ اظہار ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا حضرت نے انما سنعت ذالک لیرانی احمق مثلک فرمایا لگے میں ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ جیسے کم اقل والے لوگ دیکھیں آپ جیسے کم اقل والے لوگ دیکھیں کہ اینا کان لہو ثوبانی علی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ جناب حضور کا زمانہ گزر کر زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہم میں سے دو کپڑے والے کون تھے بتاؤ دو کپڑے والے کون تھے ارے اب اب اللہ کے طرف سے فراغ دستی کا معاملہ ہوا دو دو کپڑے اللہ تعالیٰ نصیب کر رہے ہیں دو دو کپڑے ہم پہن رہے ہیں ورنہ تھے کون ہمارے زمانے میں دو کپڑے والے بتاؤ اکثر تو یہ کی کپڑے میں تھے یہ کی چادر میں تھے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی سائز اگر بڑی ہو تو تم لوگ اس طرح کر لیا کرو آپ نے ایک مسئلے کا حل بتایا وہ حل بتانے کا منشاہ کیا تھا آپ کا تاکہ ٹو ان ون ہو جائے ٹو ان ایک بات تو یہ فرمائی آگے کی روایت حضرت جابیر ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے فرمایا میں نے اسی طرح آپ علیہ السلام کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا جی باب الصلاة في التوبی الواحد ملتحفا مه وقال الزهوری في حدیثه ملتحف المتوحش وهو المخالف بين طرفيه ان عاتقه وهو الاجتماع على منتبه وقالت النحانی النضی اللہ تعالی انو اجتحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسوط النب وقال فبین طرفيه ان عاتقه وبيه قال حدثنا وبيد اللہ بن موسا قال اقبرنا حجام بن عروت ان عمر بن عابی صلی اللہ علیہ وسلم بسوط انو اجتحف نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم بسوط موسیقی یہ باب باب السلاة فی الثوب الواحد ملتحفاً به نماز پڑھنا یہ کھی کپڑے میں اور اسی کو مکمل لپیٹ کر لپیٹنا وہاں بھی بس الگ 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 انوان باندھ رہے لیکن لپیٹنے کی بات یہاں چل رہی ہے اور وہاں لپیٹ کر باندھنے کی بات چلی تو پتا چلا یہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا گدی تک پہنچے تو گدی تک لے جا کر پہنچا دو اگر نہیں وہ سینے تک ہی آ رہا ہے تو سینے تک ہی باندھ لیا کرو بہرحال جہان تک آپ اس کے ذریعے سے اپنے بدن کو چھپا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ چھپا لیا کرو بس یہ ہے مقصود یہ ہے مقصود حضرت کے انباب قائم کرنے کا لیکن یہ کپڑا ہے تو یہ کپڑے کو بھی جتنا زیادہ آپ استر بنا سکتے ہو بنا لیجئے زہری فرماتے ہیں کہ ایک بار فی حدیث الملتحف ملتحف کون ہوتا ہے مکمل طور پر اپنے بدن کو لپیٹنے والا کون ہوتا ہے فرمایا المتوحش کہتے ہیں وہ متوشح متوشح کو کہتے ہیں متوشح کو کہتے ہیں متوشح کون ہے وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ تَرْفَيْهِ عَلَى آتِقَيْهِ وہ شخص ہے جو دو طرف کپڑے کو دونوں کھاندے پر ڈال لیا کرے اسے اٹھا کر یہ کھاندے پر ڈال لے اسے اٹھا کر یہ کھاندے پر ڈال لے اسے کہتے ہیں دونوں کھاندے پر ڈال لینے والا اور مزید وضاحت کیا فرما دے وَهُوَ الْاِشْتِمَالِ عَلَى مَنْكَبَئِهِ یوں سمجھو گویا کہ اس نے اپنے دونوں کھاندے کو شامل کر لیا لپیٹ لیا گھیرے میں لے لیا قَالَتْ اُمْہَانِ کہتی ہیں آپ علیہ السلام بھی ایک ہی کپڑے اس طریقے سے لپیٹ لیا کرتے تھے جبکہ آپ کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی وَخَالَفَ بَيْنَ اَتْرَفَيْهِ الْاَاتِكَئِهِ دونوں کھاندوں پر آپ دائیں دائیں کا دائیں چادر کا حصہ بائیں کھاندے پر بائیں چادر کا حصہ دائیں کھاندے پر ڈال کر آپ پہ نماز ادا کیا کرتے تھے چنانچہ روایتیں نقل کرتے ہیں ابو سلمہ کی روایت فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی اور آپ نے اس کے دونوں کوہنے کو دونوں کوہنے کو دونوں طرف کر دیا دائیں کو بائیں طرف بائیں کو دائیں طرف کر دیا اگلی روایت بھی یہی ہے ابو سلمہ کہتے ہیں پہلے امی سلمہ کی روایت آئی تو پھر یہاں ابو سلمہ دونوں روایت کرتے ہیں عمر سے پتا چلا یہاں بھی ابو سلمہ وہاں بھی ابو سلمہ دونوں کے دونوں روایت نقل کرتے ہیں کیا فرمایا کہتے ہیں کہ رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کیا دیکھا یسلی فی سو بن واحدین یہ کی کپڑے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہاں ام سلمہ کے مکان میں میں نے بتا دیا آپ کو یہ ابو سلمہ سے مراد ام سلمہ کے سابق شہر ابو سلمہ نہیں ہیں نہیں یہ الگ ہیں یہ تو گویا ام سلمہ بھی روایت نقل کرتی ہیں یہی بات کہ میرے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائے تو یہ ابو سلمہ لگ ہیں اور یہ ام سلمہ ام سلمہ ازواج متحراب ہوتی ہے قد القا طرفیح علا آتقیح آپ کے دونوں طرف دونوں کندوں پر جی ام سلمہ بھی رویت نقل کرتی ہسی بات اللہ علیہ وسلمہ وقت جی ہماری مولا ام حالی بنت ابي طالب اخبره انہو سمع ام حالی بنت ابي طالب تقول ذہبت الى رسول اللہ سلاللہ وحلی و سلما عمل فتح فوجدت به اقتصد وفاتمہ تبنته قالت فاسلمت عليه فقال من هالی فقلت انا ام حالی بنت ابي طالب فقال مرحبا بم حالی فلما فرغ من غسل قالت فاسلہ تمہاری وکاتف احسن بطوب وعائل فقلت رسول اللہ وحلی و سلما قلت ام حالی زام ابن حالی انہو قاتل قاتل من رجل قد اجرته فلان ابنه بيرتا فقال رسول اللہ سلاللہ وحلی و سلما قد اجرنا من اجرت یا ام حالی قالت ام حالی مذاق روحا فقال حدس عبدالنہ ابن یوسف قال اخبرنا مالکنان ابن شهاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کرتے ہیں امہانی کہ انہوں نے اخبرہو انہو سمع امہانی وہ بیدللہ کہتے ہیں کہ ابا مرہ نے جو امہانی کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے امہانی سے سنا وہ یوں کہتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عام الفتح میں یعنی فتح کے زمانے میں جب فتح مکہ کا موقع تھا میں حاضر ہوئی آپ غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ فاطمہ وہ پردہ کی ہوئی تھی میں نے سلام کیا پوچھا کون ہے کہا امہانی فرمایا آو امہانی آو امہانی آئیں تو جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نماز پڑھنے لگیں آٹھ رکعت آپ نے نماز پڑھی اور اس وقت میں ایک ہی چادر میں آپ لپٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زعم ابن امی علی یعنی میرے والدہ کا بیٹا یہ خیال کرتا ہے یہ خیال ظاہر کرتا ہے یعنی امہانی آسلمہ علی کی بہن ہے یعنی ما شریک بیٹا کیا مطلب یعنی میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ انہو قاتلون رجلن کہ وہ ایک انسان کے قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ قد اجستو قد اجستو فلان ابن حبیرہ کیا آپ کیا میں نے اجازت دی ہیں کیا میں اجازت دوں اس کو کہ وہ فلان ابن حبیرہ کو وہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے یہ بات پوچھیں یا دوسری بات اجرتوہو کے معنی کہ میں نے اسے امن دی ہیں امن یعنی کیا مطلب میں نے اس کو اپنے امان میں لیا ہے وہ حبیرہ ابن حبیرہ ہے اس کا نام کیا ہے حبیرہ ابن حبیرہ اس کو میں نے امان دی ہیں اور وہ نیت کر رکھا ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا یہ یہ ظاہر فرمایا تو آپ نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی چلو آپ نے جس کو امان دیا اسے ہم نے بھی امان دیا امہانی تم نے کسی کو امان دیا تو ہم نے بھی اس کو امان دیا کیا مطلب میں علی سے کہہ دوں گا کہ بھئی وہاں اس کی طرف توجہ نہ دو اس لیے کہ وہ تمہاری بہن کے امان میں ہیں جب تمہارے بہن کے امان میں ہیں تو ہم لوگوں کی اس کی قدر کرنی چاہیے ورنہ ایک مسلمان کے امان کا کیا مطلب رہے گا بتاؤ تم اگر خیال نہیں کرو گے تو ایک مسلمان کے امان کا کیا مطلب رہے گا مطلب یہ ہونی چاہیے کہ تم اگر اگر ہمارے مسلمانوں میں کوئی امان دے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی امان کا لحاظ رکھ کر قدر کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے ہم بھی اسے امان دیں اگر تم امان نہیں دوگے تو پھر امان کون دے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ہم نے امان دے دی ہے تو حضرت تمہیں ہانی فرماتی ہیں وہ نماز جو آپ پڑھ رہے تھے آٹھ رکات وہ زہای کی نماز تھی جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ادا فرمائی تھی اگلی دوایت حضرت ابو حریرہ کی ہے کہتے ہی کہ انہوں نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے نماز کے بارے میں یہ کپڑے میں نماز پڑھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کیا ارشاد ہے فرمایا آپ نے اچھا بتاؤ جناب تم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہیں کس کے پاس دو کپڑے ہیں دو کپڑے والے تم میں سے کون ہیں آپ نے پوچھا مطلب کیا ہے ارے میجاریٹی تم نہیں دیکھتے ایک کے پاس دو کے پاس تین کے پاس اگر دو دو کپڑے ہیں تو تم بڑے ہی خوشی کے ساتھ ظاہر کرتے ہو چلو بھئی گن رہے ہو دو کپڑے والوں کو پتا چلا میجاریٹی یہ کپڑے والے ہیں تو آپ یہ کیا پوچھ رہے ہو سوال کہ حضور یہ کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے بھئی یہ سوال خود آیا راچے بھئیان جب تم دیکھ رہے ہو صحابہ اکرام ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر منع ہوتا تو میں بھی منع کرتا اور اس کے وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے تھے نماز ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی فراوانی دی کہ ما شاء اللہ اس کے بعد پانچ پانچ کپڑے ہو گئے جببہ بھی پیجامہ بھی اندر بنین بھی توپی بھی عمامہ بھی یہ تمام چیزیں پانچ پانچ کپڑے ہو گئے جی چیزیں پانچ کپڑے ہوگی زندگی زندگی ی چیزیں پانچ کپڑا اس پر ابا بھی یہ باپ حضرت نے قائم فرمایا کوئی نماز جب کوئی نماز پڑے یہ کپڑے میں تو وہ اپنی چادر کو دونوں کھندے پر ڈال لیا کرے چنانچہ آپ نے فرمایا جو تم میں سے کوئی یہ کپڑے میں نماز پڑے تو وہ اپنے دونوں طرف کو مخالف کر لے جیسے تفصیل سے بعد گزری اسی کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا جیسے تفصیل سے بعد گزریہ ایحی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان سعید بن حارس قال سعالنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عنی صلاة فستو بالرائد فقال قرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلید اس کے طرف جنم ہے جیسے تفصیل سے بعد رائد ڈال لیح اللہ علیہ وسلم سعید بن عبدالل جب وہ اکرت سے عبداللہ رضی اللہ تعالی امنman Mutta